موننگ کال میں آپ سب کا سواگت ہے شروعات کریں گے آج صبح کی ٹاپ ہیڈ لائنز کے ساتھ گلوبل مارکٹ سے سنکیت کمزور ایشیا پر شروعاتی دباو گفت نفٹی بھی قریب ستر انک نیچے کل امریکی بازاروں میں رہی منافع وصولی ایک پرسنٹ تک گر کر بند ہوئے چپ اور ٹیکشوروں میں تگڑی بکوا لی آج نان ریٹیل کے لیے کھولے گا کوچین شپیارٹ کا آفر فور سیل سرکار بیچے گی پانچ پرسنٹ تک حصے داری پندرہ سو چالیس روپے پرتی شیئر فلور پرائس تیہ ساتکوم سپیکٹرم ماملے پر ٹیلیکوم منتری جو تیرا دیتیا سندیا کی صفائی کا گلوبل پریکٹیسز کے تحت سپیکٹرم ہوگا آونٹن ٹرائے کے تیہ بھاف پر ہی ہوگا آونٹن نفٹی میں شامل بجاج آٹو کے آج آئیں گے نتیجے منافع بیس پرسنٹ تو آئے تیس پرسنٹ بڑھنے کا نمان مڈ کیپ آئی ٹی شیئروں میں ایم فسز اور الٹی ٹی ایس کے ریزلٹس کا بھی رہے گا انتظار اور مہراشتر اور جھارکن میں بجا چناوی بگل مہراشتر میں بیس نومبر تو جھارکن میں تیرہ اور بیس نومبر کو ہوگی ووٹنگ تیس نومبر کو نتیجوں کا اعلان ارتالیس ویدھان سبا اور دو لوگ سبا سیٹوں پر اپچناو بھی ہوں گے چلی ہے بدوار کی صبح ہفتے کا مٹ پوائنٹ آ گیا ہے اور کیا گزب ہو رکھا ہے ایک دائرے میں بہت ٹائٹ رینج میں فسا ہوا اور اس دائرے میں بلس اور بیرز کے بیچ اچھے خاصی ٹسل اچھے خاصی رسا کسی پچھلے پانچ ٹریڈنگ سیشنز آپ کی سکرینز پر ہے لال ہرے لال ہرے کے بیچ میں ہم جھولتے ہوئے اور دائرہ ان پانچوں ٹریڈنگ سیشنز کے اب میں نے انٹر ڈے رینج آپ کی سکرینز پر رکھ دینی ہے پلیٹ آئی کی موٹا موٹی وہ چوبیس نو سو سے لے کر پچیس دو سو پچاس یہ وہ دائرہ ہے جس کے بیردگرد بھارتی بزار گھومتا ہوا اس میں بھی پکڑ لی جو وینیز ڈے کی پچھلی رینج موٹا موٹی اسی رینج کے بیچ میں ہم لاجلی سمٹتے ہوئے نظر آئے کھر کل کا سیشن پہلے اب آپ کی سکرینز پر رکھ دیتا ہوں ڈیسنٹ ڈلوبل کیوز کے بیچ شروعات اچھی ہوئی پر جہاں شروعات ہوئی تھی وہیں پہ معاملہ پس پڑنا شروعات تگڑی سیلنگ کہہ لیجے تگڑی منافع وصولی کھلتے ہی بھارتی بزاروں میں آئی اس کے بعد ہاں پچیس ہزار کے اردگیت ایک سالٹ سپورٹ ملا پر لاجلی پھر وہ ٹائٹ رینج میں ہی لول لیولز پہ کام کاج دن بھر ہوتا جالا گیا آج دھیان رکھئے گا نفٹی بینک کے ویکلی کانٹریکٹس کی ایکسپائری کے ہم تیاری کرنے جا رہے ہیں گفت نفٹی کے سنکیت پھر تھوڑے سے پست ہیں ستر پچھتر انگ کہہ لیجے ایک چتھائی سے یا ایک تہائی فیزدی کے بیچ شاید ہم سستی کمزوری کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے نظر آئے گلوبلی موڈ ٹھوڑا سا ایسا ہی ہے حرماز بگل میں بیٹھیں ان سے بات چیت ہوگی گلوبل موڈ کی ویرو بتائیں گے نفٹی نفٹی بینک کی آج وینیز ڈے کی سٹرائٹیجی اور ہشتہ سارے سٹاکس ان نیوز لائیے جب آپ گلوپ کی تصویر دکھا دیتا ہوں ایشیا آپ کی سکرینز پر آئے گا سارے مارکٹس کھلے ہوئے ہیں آج کچھ چھٹی اٹی نہیں ہے سب جگہ تھوڑی سی لالی مائی سائچھائی ہوئے یہ دیکھیں آپ فلیٹ سے تھوڑا زیادہ دباو دیکھنے کو ملے گا دراصل یو ایس کا ہینڈوور تھوڑا سا گربڑا ہے گربڑا ہے کیا ریکارڈ اشتم سر روج حرماز بتاتے ہیں جڑڑ ہیں یو ایس کے مارکٹس تو کل جہاں کھلے تھے وہاں سے وہاں کا بھی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا سیکنڈ ہاف اچھا ایک سمیں ڈاؤ تھا دو سو پوائنٹ شاید اوپر اور فائنلی گلوز ہوا سوات تین سو پوائنٹ نیچے تو اوپر سے وہاں پہ منافع حصول ہے اور آج صبح کے فیوچرز ایک دم فلیٹ ہم ڈائجرز کر رہے گئے تھے فلیٹ فیوچرز اس کے سامنے آ گیا پین یو ایس کے مارکٹس میں تین چوتھائیس سے ایک پرسنٹ کا تو ہینڈوور اس لیہات سے تھوڑا گربڑا ہے ہوا تب اور آپ کی سیکنڈ فرس پلیٹ آپ کی سکرین سپا اور ماز گوڈ مورننگ چلے تو صحیح تھے ماملہ گربڑا کیسے گیا کیا چل رہا ہے یو ایس میں اور ادروائز کیا کیوز ہمارے لئے گوڈ مورننگ آشیش اور اب اتنا آپ چلو گے تو تھوڑی سی منافع حصولی تو ہونی لازمی ہے سب ہی ہے اچھا بھی ہے مگر سنٹیمنٹ بگاڑنے کے لیے وہاں پہ فیکٹرز تھے کل تو ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک نارمل سی منافع حصولی ہوئی سنٹیمنٹ بگاڑنے والے فیکٹرز چپ سٹاکس تھے چپ سٹاکس جنہوں نے یو ایس کے جو بازاروں میں جو بڑت ہمیں دیکھنے ملی ہے وہ اس میں سب سے بڑے جو کانٹریبیوٹرز تھے ان کے سنٹیمنٹ کل بگڑے دو فیکٹرز تھے سب سے پہلا فیکٹر تو یہ تھا کہ اس ایمیل جو ایک چپ پینیفیکچرنگ کمپنی ہے جو یورپ کی سب سے بڑی کمپنی ہے نیدرلینڈز میں بیسڈ ہے ان کے کل نتیجے آگئے ایک دن پہلے ان کے نتیجے آج آنے تھے وہ کل آگئے یہ کیسے ہو تکنیکی ایرر کی وجہ سے ایسا ان کا کہنا تھا کہ تکنیکی خراب ہی تھی ٹیکنیکل ایرر تھا اس وجہ سے جو آج آنے والے نتیجے تھے وہ کل ہی آگئے ان کی ٹکٹ ٹیم بھی کنفیز ہوگئے کہ وہاں پہ چینلز کی چلانا ہے کی نہیں چلانا آج آنے سے نہیں آنے لیکن نمبر خراب بھی نمبر تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ نمبر اچھے تھے اس لئے ایک دن جلدی آگئے نمبر خراب تھے اور نمبر خراب بھی تھے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بوکنگز جو ان کی تھی جو آرڈر بوک ان کی تھی جو انمان تھا کہ ساڑے پانچ بلین یوروز کا انمان تھا وہ صرف ڈھائی بلین یوروز آئی ہے تو انمان سے بھی آدھیے ہو کر آئی بوکنگز ان کی اور مینجمنٹ نے اپنی کومنٹری میں بھی کہا کہ جس طرح کی ریکاوری کا ہم نے انمان لگایا تھا وہ ریکاوری اس طرح سے نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے سٹاک کی تھوڑی سے نہیں بہت زیادہ پٹائی ہو گئی اور اس وجہ سے بھی یہ ہوا کہ انہوں نے مینجمنٹ نے 2025 کے لئے اپنی جو گائیڈنس ہے وہ کٹ دی انہوں نے سیلز کی گائیڈنس جو پہلے انہوں نے 40 بلیون یوروز کی دی تھی وہ انہوں نے کٹ کر 30 سے 35 بلیون کر دی ہے اور گروس مارجن کی جو گائیڈنس تھی 54 سے 56 فیصدی کے بیچ میں اسے کٹ کر 51 سے 53 فیصدی کر دیا تو اس وجہ سے جو یورپ میں جو ASML لسٹڈ ہے اس کے شہروں میں 15 فیصدی کی گراؤٹ آئی جو US میں لسٹڈ ہے اس میں 16 فیصدی کی گراؤٹ آئی وہ 12 جون 1998 کے بات کی سب سے بڑی گراؤٹ تھی تو وہ ایک سنٹیمنٹ بگاڑنے والا ماملہ تھا چپ سٹاکس کے لیے اور جو دوسرا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جو وہاں پر خبریں چل رہی ہے کہ وہاں پر جو امریکہ کے اوفیشلز وہ یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ انویڈیا اور باقی ساری جو کمپنیز جو ایڈوانسٹ اے آئی چپس بنا کر بیچتی ہے ایکسپورٹ کرتی ہے اس ایکسپورٹ پر کیپ لگا دیا جائے تو اس وجہ سے سنٹیمنٹ بگڑ گیا تو انویڈیا اے ایم ڈی اپلائیڈ مٹیریلز اور یہ سارے جتنے بھی جو سٹاکس ہے کل اے کورپ جسے آپ کے لیے جیدی سار کی گراوٹ آپ دیکھیں کس طرح کس گراوٹ آئی سارے چار پرسنٹ اور انویڈیا میں اگر سارے چار فیصدی کی گراوٹ آتی ہے تو سنٹیمنٹ بگڑنا تو بنتا ہی ہے تو اس سنٹیمنٹ بگڑنے کی وجہ سے جو اچھے نتیجے بھی آئے ان پر بھی کوئی زیادہ ریاکشن نہیں آیا بوفا گولمن سیک سٹی سب کے نتیجے اچھے تھے مگر سٹی کے شہر پانچ پرسنٹ نیچے تھے کیونکہ بازار کا سنٹیمنٹ ہی خراب تھا یونائٹیڈ ہیلتھ کو بھی آپ لے ریجئے گائیڈنس انہوں نے کٹ کی تو یونائٹیڈ ہیلتھ جو منگلوار کا سیشن تھا سوموار کا سیشن تھا جہاں پہ ڈاؤ جب چڑھا تھا اس میں یونائٹیڈ ہیلتھ سب سے بڑا کانٹریبیوٹر تھا کل انہوں نے گائیڈنس کاٹ دی تو شہر آٹھ پرسنٹ گر گیا تو اب وہ مہال ایسا بن گیا کہ تھوڑی سی بھی بیٹ ڈیوز آیا تو سٹاک کی پٹائی ہو گئی تو وہاں پر ایسا ہوا اب ایک والگرینز نام کا سٹاک ہے جو ایک میڈیکل چین ہے امریکہ کی سب سے بڑی میڈیکل چین ہے ان کا اس تیمہائی میں تین بلیون ڈالر کا گھاٹا ہوا پر سٹاک پندرہ پرسنٹ اوپر تھا وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی آئے اور ان کی جو ای پی ایس تھی وہ انوان سے بہتر تھی والگرینز کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگلے تین سالوں میں بارہ سو جو ان کے سٹورز ہیں یو ایس میں وہ بند کر دیں گے تو کاسٹ کٹنگ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو وہ ٹرن آراؤنڈ ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے والگرینز تو اس وجہ سے وہ سٹورز بند کریں گے انڈر پر فارمنگ سٹورز تو وہاں پر والگرینز میں اچھا لیا مگر جس طرح کے لیولز اب امریکہ کے بازاروں میں ہیں بہت سارے ایسے انلیسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا سترک ہو جائیے کل بھی ہم نے بات کری تھی کہ کچھ انلیسٹ تھے جنہوں نے کہا کہ اب اس وقت جس طرح کے ویلیویشن اب بن گئے ہیں وہ پرائس ٹو پرفیکشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے وہاں اب ایک تیری سینڈوین ہے جو یو ایس بینک ویلت مینجمنٹ کے چیف انویسٹمنٹ سٹریجیسٹ ہے انہوں نے کہا کہ یو ایس جو مارکٹ ہے اب وہ ایک بائی ہائی سیل ہائیر مارکٹ ہو گیا ہے اور ایک کریکشن آنا اب ڈیو ہے تھوڑا سا اب وہ کتنا تھوڑا سا وہ انہوں نے سپیسیفائی نہیں کیا باٹ ان کا اس سال کے اند تک سن پی 500 کا ٹارگٹ 6000 کا ہے اور انہوں نے یہ کہا تاکہ وولیٹیلٹی جو ہے وہ اب ایک نورم بن جائے گا جاکہ ایک exception ایک نورم بن جائے گا تو آج بھی اور پورے ہفتے میں بھی اب بہت سارے ڈیٹا پوائنٹس آنے والے ہیں مورگن سٹینلی کے نتیجے آج آئیں گے نیٹفلکس کے نتیجے کل آئیں گے ایسی بی کا انٹریسٹ ریٹ ڈیسیزن آج آئے گا اور یو ایس کے آئی پی اور ماف کیجئے گروہار کو آئے گا ایسی بی کا ریٹ ڈیسیزن کل اور یو ایس کی آئی پی اور جاپ لیس کلیمز آئیں گے چائنا کا جی ڈی پی ڈیٹا آئے گا شکروہار کو تو وہاں پر نظر بنی ہوئی ہوگی تو فیلحال کے لیے مور محول چپ سٹاکس کی وجہ سے تھوڑا سا خراب اور اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گف نفٹی میں بھی کوئی زیادہ بڑھت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے گلوبلی تھوڑا سا مااملہ ٹھنڈا ہوگی آج کے لیے ٹھیک ہے یہ ہے گلوبل سنکیت ہائنڈ آور یو ایس میں تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ ٹائم بود پرائیس ٹو پرفیکشن کہہ لیجے روم فور ایرر نہیں ہے نتیجہ اگر بڑھائیں گے تگڑی پٹائی ہوگی وہ تیہ ہے ابھی تھوڑا سا گا جرہ کیش کی ڈریکٹر صاحب تو سیلنگ دن پر دن ریڈیوز ہو لیے پر ہی صرف کیش تک کی کہانی ہے وائدہ میں ایسی کوئی تصویر نہیں ہے وہ ویروس سمجھائیں گے آپ کو یہ دیکھئے سیلنگ پریشر اٹلیس کیش پر ریڈیوز ہوتا خیر کل کا نفٹی ایک بات سکرینز پر رکھیے گا صبح چرچہ ہوئی تھی نفٹی کا ریجیکشن زون جو ہے وہ پچیس دو سو دس کا انٹرڈے ہائز دیکھ لیجئے کہاں کھلے تھے پچیس دو سو دس دو سو بارہ کی زونز پہ وہ اگزیکلی وہی ڈیز ہائے تھا اور اپنے بیس ون کو ٹیسٹ کرا وہ تھا پچیس ہزار دس کا کل کا انٹرڈے لوز پریسائسلی انہی زونز پہ وہ بلکل ڈیفائنڈ مارکرز پہ نفٹی کا بیہیوئیر ویرو آج کے لیے ایک تو ہینڈوور کیسا لگ رہا ہے کل سے آج کے بیچ کا ڈیٹا پوائنٹس کیا سجس کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیسے نفٹی نفٹی بینک میں آج سٹرٹیجائز کر رہے ہیں گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ آشیش دیکھیں آشیش آج کا گلوبل ہینڈوور بھلے ہی ویک ہو کل کا پھر بھی سٹرونگ تھا اور یہ جو ریجیکشن زون تھا جب ہم نے ٹریٹ پک کیا پچیس ہزار پہ جب ہم نے ٹریٹ پک کیا اباؤو ٹو فائیو زیرو سکھ زیرو یعنی ففٹی ڈیما کے اوپر یہ ریجیکشن زون تھا پہلا کال ریٹرز کا زون اور یہی پہ ریجیکشن آ گیا ہم ٹونٹی ڈیما پہ نہیں جا پھائے نفٹی بینک کا انٹر ڈی ہائی ٹونٹی ڈیما تھا لیکن کل کی پوری ویکنس کو اور ایتھنگ گلوبل سیٹ اپ کو سے ڈیفرنٹ ہمارا جو پرائس بیہیویر تھا نفٹی کا اس کا بڑا کاران تھا آشیش ریلانس وہ جو ایک سنگل ہینڈیڈلی اس نے پریشر کریٹ کیا اس سے نفٹی پورے دن اُبھر نہیں پایا اس کا پریشر کرنا ہوگا تو وہ کلوزر ٹونٹی ڈیما کی تیجیکٹری میں کریں گے کل اُبھر نے تھوڑا سا شورٹس بھی اوپن کرے ہیں خیر میں اس سشن کو کیسے اپروچ کروں گا پہلے اس پہ آتا ہوں ایف آئیس کی سیلنگ کی فگرس آپ پہ سمجھا دی سیتی سو اکترس کروڑ روپے کی سورہ سو چوبان کروڑ روپے کا ڈی ایس کا بائے چاہ سو گیارہ کروڑ روپے کی ایف آئیس نکل انڈیکس بیچا چھہی ایس سو کانٹریٹ لونگ کٹ لیے اٹھائیس سو کانٹریٹ شورٹ کیے بائیس سو تیس کروڑ روپے کی سٹاک پیچرز میں سیلنگ ہے جہاں پہ لونگ سکاٹ ہے جہاں پہ فردر شورٹ کی چودہ ہزار کانٹیکٹ ایک چیز کانسیڈرنگ ایکسپاری جو کہ اچھے نہیں لگ رہی میرے کو وہ ہے ف آئیس کی شورٹ پوٹ کم ہونا تیرہ پن ہزار کانٹیکٹ پوٹ شورٹ کم ہوئے ہیں اور کال آئیٹنگ ایک لاکھ اکی آون ہزار اور ایک اور چیز ف آئیس کی جو نیٹ شورٹ کا آنکھڑا تھا وہ فردر تھوڑا سا انکریز ہوکے اب قریب ایک لاکھ ستہ ون ہزار نیٹ شورٹ یہ جو آپ کو آخری ٹک میں دکھائی بھی دے رہا ہے دیکھیں ابھی بھی ہم کچھ بڑے کولائٹرس اور کچھ بڑے پورٹرائٹرس کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں with strength in پچیس دو سو ایک سپلائی زون ہے ستہ سی لاکھ کے آؤٹس ٹھنڈنگ وائے کے ساتھ سب سے بڑے کولائٹرس پچیس ہزار پہ انسٹ لاکھ کے آؤٹس ٹھنڈنگ وائے کے ساتھ بڑی پوزشنز کھڑی ہوئی اور جو میں بات کہہ رہا تھا کہ فائیس نکل شورٹ پوٹ کور کی ہے تو یہ دو سنکیت اچھے چوبیس نو سو اور پچیس ہزار کے پوٹ کا اوائی شیڈ کرنا اچھا سنکیت نہیں ہے اور ہمارے پاس اس رینج میں کوئی بہت دور تک ایوریج نہیں ہے پوٹ رائٹرس کے کنوکشن میں کمی ہونا کھلتا ہے پیرمیٹس میں آپ کو کلیر لی نظر آئے گا پچیس دو سو کے کول رائٹر کے پاس سٹرونگ کنوکشن ہے اور پچیس ہزار کے پوٹ رائٹر کا کنوکشن تھوڑا کم ہوا ہے میری اپروچ کیا رہے گی لیولز کو ڈھنگ سے سنی چوبیس نو سو مہت پون ہے تو میں اگر اچھک ہوں ایک بیٹر ٹریٹ کے لیے تو اگر بزار کولیپس نہ ہو تو میرا سٹرنگ کا دوسرا مابد ہے پلیز ریسٹنس کی پیٹ میں ریسٹنس دور ہے لیکن ٹریڈ پک کرنے کی ٹیجیکٹری کیا ہے سن لیجئے پچیس ہزار ساٹ سپورٹ میں جب تک آپ اس کے اوپر سٹرنس کے ساتھ ہول نہ کریں بائی مت کیجئے گا دین فندہ وہ ہی رہے گا دیپ دیگ ٹورڈ بیس ٹو اور اگر پچیس ہزار ساٹ کے اوپر ہم سٹیبل ہو گئے اب تک کمنٹری میں صرف یہی تقسیمیت رہتے ہیں نفٹی بینک نفٹی بینک میں آئیے کل سٹرنگ موو تھا لیکن ٹوانٹی ڈیمہ پہ ریجکشن آ رہا تھا یا پھر کہہ لی جائے کہ بہدار میں اتنی پاور تھی ہی نکل میں آپ ایک چیتہ دوں آشش آئی سے بینک اور ایس بی آئی اس کے آپشن سٹیٹس اس کی پلیسمیٹ بہت سٹرنگ ہے تو آج کی انالیسیس میں بات یہ ہے کہ اس کی سٹرنگ کو سپونسر کرنے کے لیے ہمارے پاس دو اچھے کیڈیڈیٹ ہیں آئی سی سے بینک اور ایس بی آئی پھر پر ایس لکھا آئیے گا باون ہزار پہ بڑا کالائٹر کھڑا ہے اس کے بعد باون دو سوپے باون چار سوپے باون پانس سوپے پوٹ رائٹر سیک ایک 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 سات سوپے پلیس ہے بیس 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 سپانسر بیس 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 اوپر دو کی ایوریج ایلائنڈ ہے اوپر کی طرف اپنے ٹریٹ کو چیک کریں گے RS1 کے آس پاس since it's expiry day 52 اگر bisect ہوتا ہے then we will get a swing towards 238 440 اور 538 آش بہت بڑی یہ ہے نifty نifty bank آج وینرز ڈے کا approach رہن رکھئے گا نifty bank کے weekly contracts کی expiry cycle سامنے کھڑی ہرش دک کے پاس چلا جائے آج کوچی شپیاد میں ایک offer for sale در ایس ہو چکا ہے یہاں پر قریب 15 5% تک سرکار اپنا حصہ بیچ دکھائی دے گی 15 40 روپیز پرتی شیئر flow price تیک کی گئی ہے OFS میں base offer 2.5% کا ہے اور اگر demand اچھی رہی تو total 5% تک کا OFS ریٹیل نویشک تراصل اس میں participate کرتے دکھائی دیں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوچی شپیاد باقی ڈیفینس کمپنیوں کے ساتھ ایک آؤٹ پوفارمر رہا ہے اور اب یہاں پر کیونکہ سٹاک میں ریسنٹ کریکشن یا فر سائیڈ وی موویمنٹ کے بار پھر ایکشن آنا شروع ہوا تو یہ سٹاک آج ریڈار پر رکھیں گے ڈیف سی لائف کی کل دوپیر میں نتیجے دیکھ بن رہے ہے وی این بی گروہ گائیڈنس میں کوئی بدلاو نہیں ہے یہ سترہ سے اٹھارہ پسن کے بیچ رہے گا کل آپ کو یاد ہوگا کہ کل وی این بی اور وی این بی مارجن سوڑے منافع میں قریب 10% کا اضافہ ہے 155 کروڑ کے آس پاس کا منافع آیا ہے ریونیو 17% بڑھ کر آیا 2280 کروڑ کے قریب آکڑا دکھ رہا ہے 9% کی گروہ کمپنی کے ایبٹا میں دیکھنے کو ملی ہے تو مارجن کا آکڑا آپ دیکھیں گے تو اس پرائیسنگ لیکن یہ سٹاک آپ ریڈار پر رکھیں گے ریلیس انڈیا بھی آپ فوکس میں رکھ ریلیس کے کیس میں منافع قریب 19% بڑھ 98 کروڑ پر آکھ ریونیو میں 11% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے 928 کروڑ کا ریونیو کمپنی نے کلوک کیا ہے ایبٹا میں ریل ٹیل کے ہاتھ قریب 80 کروڑ کا مہاراشترا housing and area development authority کی طرف سے ایک order ہاتھ لگا ہے اور سیگل L1 bidder کے طور پر چُنا گیا ہے 207 کروڑ کا order ہے چار lane کا elevated road ان کو بنانا ہے جھار کھن میں اور length اس road کی ہے 3 km روڈ کے لئے ان کو 200 کروڑ کا order ہاتھ لگا ہے آج سبھا سارے 10 بجے cabinet meeting scheduled دیکھتے ہیں لکشمن update لے کر آئیں گے I'm sure meeting سے پہلے کیا ہونے والا یا کیا تیاری ہو ریزلٹس بجاج آٹو کے آنے لاسن ٹوبرو ٹیکنالوجی سرویسز ایمفیسز آدیت برلا منی اور کرس ہل اور بھی ہیں prominent names آپ کے سامنے آج ابروائی ریالٹی کی board میٹ ہے فنڈ ریزنگ پر پر وہ ncd's کے ذریعے بہت زیادہ stock impacting fundraising یہ share issuance کے true اب وہ qip ہے preferential ہے کیا means ہیں وہ دیکھنا پڑے گا وپرو کی دو دنوں کی board میٹ آج سے شروع ہو جائے گی بھئی کل نتیجہ کل باقی سب کے بھی آنے ایسا کچھ نہیں ہے نتیجہ کے ساتھ بونس پہ بھی دول آؤٹ پہ بھی ڈیٹ ہے tv 18 broadcast کی وہ جو amalgamation merger ہونا ہے تو آج x date x date ہے تو nsc 500 میں ایک rejig بھی ہو رہا ہوگا tv 18 broadcast کیونکہ merge entity بن جائے گی اس کو باہر کرا جا رہا ہے اور ایکم drugs کو nsc 500 میں include کرا یوکے کا انفلیشن پرنٹ آئے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں بجاج اوٹو کے نصف numbers آنے آج بتایا جا رہا ہے ان کی ایک bike launch بھی ہے pulser n 125 urban riding پر focus ہے اور شاید جو اس کے peers کے کہہ لیج یہ popular models جو ہیں tvs radar 125 اور hero extreme 125 اس سے شاید یہ کمپیٹ کرنے کے لئے پرڈکٹ launch ہے آج وہ national conference کے لیڈر عمر عبداللہ صاحب جن کے چیف منسٹر بطور سی ایم اوٹ لیں گے شپت گرہنٹ سمار رہو ہے آج ہمارے ایکسٹرن افیرز منسٹر ایس جی شنکر صاحب کل پہنچ گئے تھے پاکستان آج وہ انڈین ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے وہاں پہ سی او میں شانگھائی کوپریشن اورگنائزیشن کی سمٹ میں آج ورلڈ فوڈ ڈے ہے بھائی صاحب جو لوگ ہنگر سے سفر کرتے ہیں ان کے لئے گلوبلی سب کو اٹ لیسٹ انجور کر جا سکے ہلدھی ڈائیٹ ملے یہ دن اس کو پرموٹ کرنے کی لیے چننہی کا نام کر لیا تھا میں نے ہیوی رینز کی لیے آج فر alert ہے کل تو اورنج alert تھا بھائی صاحب دھیان رکھئے کہ آج یہ کل کا حال ہے آج ریڈ alert ہے چننہی اور کئی ساری اور تمیلاد کی ڈسٹرکٹس میں تمیلاد سرکار نے سارے سکول کالجز گورنمنٹ آفیسز آج بند کر دی ہیں ایوی بھائی رینز کا ہے تو ساؤت انڈیا والے پلیز تھوڑا سا دھیان رکھیں اور ہاں انڈیا ورسز نیوز لینڈ آج سے پہلا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے جا شروع ہونے جا رہا ہے چنن سوامی سٹیڈیم میں بنگلوروں میں جہاں پہ اس طرح کی چھٹی اور بارش کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ دھیان رکھیں پتہ نہیں شروع ہو پائے نہیں ہو پائے کل تو سکرین پر ہیں کی ڈیا کمورٹیز کے آج کی ڈیا سا آپ نے مدد کری ہے ان کا کہنا ہے سونے میں دسمبر وائدہ میں بکوالی کرنے کا موڈ بنائی جا سکتا ہے سیونٹی نائی بریک بریک کے اس پر آج کا سیدھا سودھا نمشکار موسیقی